بسم اللہ الرحمن الرحیم اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود امید کی ایک کرن نظر آئی ہے وہ یہ کہ کرونا کی کئی ویکسینز تیار ہو چکی ہیں اور ان کے اچھے نتائج برامت ہو رہی ہیں جبکہ روس اور برطانیہ میں کرونا ویکسینز بڑے پمانے پر شہریوں کو لگائی جا چکی ہیں جس سے بڑی تعداد میں لوگ سے ہتیاب ہو رہے ہیں لہٰذا بل گیٹس کا کہنا ہے کہ دنیا بھار میں اب تک کے سامنے آنے والے نتائج سے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ دو ہزار اکیس کے موسم بہار تک کرونا کی بماری ختم ہو جائے گی ناظرین بل گیٹس کا مزید کہنا ہے کہ آنے والے موسم بہار میں کرونا مواد میں حیرت انگیز کمی دیکھنے میں آئے گی اور دنیا دوبارہ نارمہ حالات میں واپس آ جائے گی بل گیٹس نے ایم بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے بھی کہا کہ لوگ ماسک کی اہمیت اور دوسری دیگر احتیاطوں کے بارے میں کیر کرنے لگے ہیں تاکہ کرونا کیسز کی تعداد کم سے کم ہو جائے لیکن ناظرین بل گیٹس نے وارننگ بھی دی ہے کہ سدیوں کے موسم کی وجہ سے اگلے چار سے پانچ مہینے انتہائی خطر نہ گئے البتہ سدیوں کے بعد جب بہار کا موسم آئے گا تو کرونا کیسز کی تعداد اچانک کم ہو جائے گی اور دنیا دو ہزار اکیس کے آخر تک نارمل حالات میں واپس آ جائے گی ناظرین یہاں کچھ باتیں بتانا انتہائی ضروری ہیں جو انتہائی حیران کن ہے نمبر ون بل گیٹس نے دو ہزار پندرہ میں وارننگ دی تھی کہ جلد ہی ایک بماری آنے والی ہے جو ہوا سے پھیلے گی اب دیکھ لیں کہ کرونا کی بماری ہوا سے پھیلتی ہے نمبر ٹو ستمبر کے مہینے میں بل گیٹس نے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ فائزر نامی کرونا ویکسین سب سے پہلے بنائی جائے گی اور دیکھئے کہ فائزر نامی کرونا ویکسین سب سے پہلے دستیاب ہوئی ہے نمبر ٹری ایم بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے بل گیٹس نے مزید کہایا کہ انسمبر اور جنوی کے مہینے تک دنیا میں کامرز کم تین کرونا ویکسین دستیاب ہو جائیں لیکن اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اکتوبر کے آخر تک فائزر کرونا ویکسین ایمرجنسی طور پر مریضوں کو دیے جانے کے لیے دستیاب ہو جائے گی ناظرین آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کرونا کے بارے میں بل گیٹس کی زیادہ تار پیشن بوئیاں صد ثابت ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ کرونا ویکسین اس طاقتوی یہودی لوگی کا بنایا ہوا کھیل ہے چند مٹھی بھر لوگ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں لیکن ہوگا وہی جو اس خالقے کائنات کی مرضی ہے موسیقی